ایک زندہ لاش کی طرح پھر رہا ہوں تھوڑے دیر کے لیے دل بہل جاتا ہے پھر وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار علاہ کیا اور سوشل میڈیا پہ بھی کیا کیا میرے ملکیں انسانیتی بھول گیا ہے میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹھا بیان کیتا سوں کوئی کہہ رہا ہے بیان کرانا اللہ کوئی جھوٹھا ہائی کوئی کہہ رہا ہے قرآن خانی کیوں کیتی سوں یہ تو حرام ہیں کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں سارا حلال حرام ایتھ ہی رہ گیا ہے اور صرف لائک لینے کے لیے شوٹی خبر چند پیسے کٹھے کرنے کے لیے گھڑے ہو دل ہی تو ہے نا سنگو خشت درد سے بھرنا آئے کیوں تو تم مجھے اور رولا رہے ہو شرم ہی نہیں ہے بھی لوگ کم بختن جار ٹکے یا سستی شہرت لین واسدے شکر ہے بہت لوگوں نے تازیت کی لیکن اس موقع پر کچھ لوگوں نے بہت منفی کردار ادا کیا میں ایک جوان بیٹھے کا کی میت اٹھا رہا ہوں اور اس کو قبر میں اتار رہا ہوں اور سوشل میڈیا پہ بھی کیا کیا میرے ملکیں انسانیتی بھول گیا ہے اسلام کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے اسلام تو آتا ہے جب نبی کی زندگی سامنے ہوتی ہے تو کوئی خوابوں پہ تفسرے کر رہا ہے کوئی میرے اوپر تنقید کر رہا ہے کوئی میرے بیٹے کو کہہ رہا ہے مولوی کے بیٹے نے خودکشی کر دی تو بتاؤ میرے اوپر کیا گزریوں کی اس سے حضرت عمر ابن افسس سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے عالی درجہ کا اسلام کیا ہے اگل غورنل سنیں سب سے عالی درجہ کا اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِلْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ جو کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے عالی درجہ کا مسلمان اب یہاں حال یہ ہے کہ دنیا داروں دینداروں علماءوں ان کی زبانوں سے الفاظ نہیں نکلتے ان کی زبانوں سے آگ نکلتی ہے ان کی زبانیں آگ برساتی ہیں کہ جب زبان آگ برسائے گی تو دل نفرت سے بھرا ہوگی لیکن میں نے کہا یا اللہ میں نے تُس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی وجہ سے کبھی کسی سے نفرت نہیں کروں گا کسی سے بغض نہیں رکھوں گا کسی سے قطع تعلق نہیں کروں گا آج مجھے یہ وعدہ پورا کرنے میں زور لگانا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف مجھے اپنے بیٹے کی لاش نظر آتی ہے ایک طرف ان نادانوں کے تفسریں نظر آتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا بھرا پڑا سوشل میڈیا اور اتنی جھوٹی خبریں اتنی جھوٹی خبریں اتنی جھوٹی خبریں جاتی رہتی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹھا بیان کیتا سوں کوئی کہہ رہا ہے بیان کرانا اللہ کوئی جھوٹا ہائی کوئی کہہ رہا ہے قرآن خانی کیوں کیتی سوں یہ تو حرام ہیں کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں سارا حلال حرام ایتھ ہی رہ گیا ہے ایک زخمی باپ کے زخم پر پھمبا رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے ناگواریاں دیکھتا ہے میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی لیکن آسم کی ناگواری اعاصم لا انساک ما ذر شارق وما ناہ قمر الحمام المتوقا اعاصم قلبی کل یوم و لیلت فی لیگ بما تقف النفوس معلقا یہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں جو میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں کہ اے آسم جب تک سورج شمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گی میں تمہیں کمی بھلا نہ پاؤں گا اے آسم دن ہو یا رات ہو تیری یادوں سے میرا بصیرہ ہو رہا ہے میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے رات کو بھی اٹکا ہوا ہے یہ اس وقت میری حالت ہے تو میں کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں پھر یہ شعر پڑتا ہوں ترکتا اباکا مرشتن یادا تو انہیں کس حال میں باپ کو چھوڑا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں وَأُمُّكَ لَا تُسِغُ لَحَ شَرَابَ وَتِرِ مَاں کا سینہ اتنا گھٹ گیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا جو سب سے آسانی سے چلا جاتا ہے یہ کیفیت اور ماں باپ کی اور کوئی مولانا اُٹھ کے تفسرے کر لاؤ کوئی مفقر اُٹھ کے تفسرے کر لاؤ بتاؤ میرے پر کیا گزری ہو اس لئے میرے نبی نے فرمایا کہ زبان کو روکنا ساری شریعت کا خلاصہ ہے دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں ہیں اور شولے برسائیں ان کو گھگتنا پڑے گا آخرت میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا میں کہا اللہ میں نہیں چاہتا ہوں میری توبہ کہ میری وجہ سے تیرے معبوب کے کسی امت ہی پر کوئی تکلیف آئے میں نے سب معاف کر دیا لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے اور صرف لائک لینے کیلئے شوٹی خبریں چند پیسے کٹھے کرنے کیلئے وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں اور جو اس قسم کی واحیات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت کوئی مصود بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی نہیں میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں ہی اپنی زبان کی حفاظت کریں میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں کہا عبداللہ بن عبی کو بھی برا بھلا نہیں کہا مجلس میں بیٹھ کر کسی کو برا نہیں کہا اور تو یہ کرتا ہے مرتے دم تک آپ نے یہ کسی کو نہیں کہا کسی کی کمی بھی دیکھی تو نظریں چھکا لیں اس کی کمی کو اچھالا نہیں ہمارے ہاں ہمارے خطیبوں کے ہاں یہ دین بن چکا ہے کہ ان کے سامنے میرے نبی کی صیرت نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں ویسے بھی کسی کو اپنی زبان سے دکھنا دیا کر چھے جائے کہ ایک جوان بیٹے کی موت کا غم لیے ایک زندہ لاش پھر گئی ہو اور اس کو پتھر مارے جائیں اور اس پر اپنے غصے کو نکالا جائے بڑے دکھ کی بات ہے بھائی بڑے درد کی بات ہے یہ ہماری قوم کی گراوٹ کی انتہا ہے گراوٹ کی انتہا ہے میں تو اس وقت پاگل تھا جہاں سے مجھے کسی نے جھوٹا خواب بھی سنایا تو میں نے تسلی لی کہ شکر ہے میرا بیٹا جوان بیٹے کو اللہ نا تنو اٹھاون دے ویلہ بکھاوے اللہ تنو اٹھاون دا ویلہ نا بکھاوے یہ تو جو تار سے نکلی ہے وہ تو ان سب نے سنی ہے جو ساز پہ بیٹ گزری ہے وہ کس دن کو پتا ہے یہ تو وہ ہی جانتا ہے جس پہ یہ صدمہ گزرتا ہے وہ ہی جانتا ہے جس کا جگر ٹوٹے ٹوٹے ہوتا ہے اور کو کیا پتا ہے کہ اولاد جوان اولاد اور میرا بچہ یہ اتنا نیک تھا کبھی غیبت نہیں کرتا سا کبھی غیبت نہیں کرتا کسی سے نفرت نہیں کرتا سا کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتا سا کسی کی برائی کرنے نہیں دیتا یعنی اس کی آپ بات سنو کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس میں جتنا میرا حصہ لوٹا ہے میں نے سب کو معاف کی ایسے اخلاق والا بچہ میرا مر جائے مجھ پر تانو تانز ہو رہا ہو قرآن خانی کیوں کرائی کفر کر دیتا ہے اسلام ہی چھو نکل گیا یہ دیوبندی بریلیوں نے آپس میں لڑ 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 کے پوری امت کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا خطیب ہونے میں صحیح علماء کی بات نہیں کر دی خطیب چاہ دیوبندیوں کیوں چاہے اہل حدیثوں کیوں چاہے وہ بریلیوں کیوں چاہے وہ شیعوں کیوں سوائے سوائے نفرت کی آگ پڑکانے کے ان کے پاس اور کوئی موضوع کوئی نہیں آج میں گیا ہوں اپنے صبح بہت میرا سربھاری تھا تو میں سیر کے لیے فجر کے بعد نکلا اپنے مین فارم پر پہنچا تو وہاں نوکر کھڑے تھے تو ہمارا ایک نوکر ہے شبیر اس کا نام ہے تو وہ میں نے ایسے ہاتھ پڑھایا ملنے کے لیے کہا مین صاحب آسل مین طرح سا دینال ملو اینج نہ ملو میں کیا وہ کیوں ہی مل دا آئی ہمارے ہاں زمیداروں میں نوکر اور زمیداروں کا آپس میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے وہ جب ہمیں ملتے ہیں تو یوں جھک کے ملتے ہیں یا گوڑے پکڑتے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ شبو نے کہا جی ہم مین صاحب سے ملتے تھے ایسے ہی جو میں ساڑھے نال مل دیں تو وہ کہتے یار تم لوگوں کو تو ملنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہاتھ کھولو ان کے ہاتھ کھلوا کے ان کو جپہ ڈالتا تھا اور ان کے کپڑوں پہ مٹی نہیں ہی ہوتی ایسا میرا بیٹا گیا نوکر کے موں سے نوالہ نکال کے اپنے موں میں ڈال کے کھا لیتا تھا کبھی اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے جو بھی دیتا دیتے وہ ادھر دے دیا ادھر دے دیا ادھر دے دیا ادھر دے دیا نئی گاڑی میں کوئی غریب آدمی کو بٹھاتا نہیں ہے وہ نئی فارچونے میں وہ پاگل کو بٹھاتا تھا یہ بھی مزاق بنا دیا لگتا ہے ہائے ہائے دل ہی تو ہے نا سنگو پھشت درد سے پھرنا آئے کیوں اور تم مجھے اور رولا رہے ہو اس کو بھی مزاق بنا دیا ہے ابھی بھی زندہ ہمارے گاؤں میں جائے ہمیں کھنے جا کے ویک لو اور اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اس ملنگ کی خدمت کی وجہ سے کسی پاگل دے کپڑے وٹھا منا ناما منا وہ دے وال کٹھا منا وہ دے نو کٹھا منا ایک ذمہ دار دے بیٹے دا اے کوئی سوکھا کام وہ دے ماں پہ انان کر دے اتنا غریبوں سے اس کو پیار دا اور صحابت کوٹ کوٹ کے بری تھی اور نوکروں کو بھی بھائی کہہ کر بلاتا تھا ہم لوگ بھولا تھا اے آئی دیا ہمارے جو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا چاچیتا ہے باپے دیکھا اے خورا بھائی ادھر آئی اے وہ جا ہیرہ بندے دا کھڑی جاوے جو دا کیا رس شرمی نہیں ہم دی لوگ کم بختن جار ٹکے یا سستی شہرت لین واس دے بھائی اتنا بھائی اتنا بھائی اتنا چاچی مجدل شیمیر موسیقی